اسلام علیکم میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فن آر آر سی میں ہوں کنزہ آپ دیکھ رہے ہیں بابا فن آر آر سی میں کنزہ میں رامش ہوں امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے بران رحمت کو دو ناتوں سے سمیٹ رہے ہوں گے میں لازٹ نائٹ پچھلی رات پوری رات نہیں سو پایا مجھے بہت کام کرنا تھا بکرز آج ہم نے ایک لمبے اور دشوار سفر پہ نکلنا ہے اہم سفر پہ نکلنا ہے بکرز جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے ہر طرف ہر طرف سلاب کی صورتحال ہے اور اس اس ٹائم پہ ہر اس انسان کو نکلنا چاہیے ان لوگوں کو ہلپ آٹ کرنے کے لیے جو وہاں پہ فسے ہوئے ہیں ہر صاحبِ استطاعت انسان کو ان کے لیے نکلنا چاہیے جو نہیں نکل سکتے وہ اپنے عطیات پہنچا دیں اپنی رکوم کہیں گے رکم کی جمعہ یا پیسے جو بھی وہ دینا چاہتے ہیں وہ پہنچا دیں لیکن ٹرسٹڈ ڈونیشنز ہاں پہ جا رہی ہیں اور جو خود جا سکتے ہیں خود جا کے وہاں کھانا بنا کے راشن دے کے کر سکتے ہیں تو وہ خود چلے جائیں تو رات بیٹھے بیٹھے کیونکہ پہلے جو ہے صرف جنوبی پنجاب میں زیادہ سلاب کی صورتحال تھی اور رات کل پرسوں سے سوات والا ایریا وہ سارا ڈوب گیا تو پھر اب جو ہماری گورنمنٹ ہے یا صلاحی دارے ہیں ان کی توجہ بھی اب بٹ گئی ایک وہ علاقہ بلوچستان سندھ یہ سارا ڈوب گیا وہ ڈوب رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ علاقہ جو ہمیں کم سے کم قریب پڑے زیادہ سے زیادہ قریب پڑے ہم وہاں پہنچیں اور اپنے جو فرائز ہیں انسانیت کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے جو ہمارے فرائز ہیں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے جو ہمارے فرائز ہیں ان کو ہم سر انجام دیں ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی کچھ بھی نہیں ہے کپڑے بھی ابھی بس ہپڑ دھپڑ میں رکھے ہیں بیک پیک کیا ہے ہم نکل رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم وہاں جا کے کیا کریں گے کس طرح کرنا پڑے گا I don't know ہمیں کچھ نہیں پتا بس ہم نے اپنے کپڑے کچھ اٹھا لی ہیں اور بس ہم سفر کے لیے نکلنے لگے وہاں جا کے ہم سے کچھ بھی ہو پایا کھانا پہنچانا راشن پہنچانا تو ہم کچھ بھی وہاں کر پایا تو انشاءاللہ ہم کریں گے اپنا حصہ انسانیت کے کھاتے میں ضرور ڈالیں گے سو میں ریڈی ہوں میں نے کوئی زیادہ کوئی پریسنگ ڈروسنگ نہیں کی رات کوئی کپڑے پہن کے سویا تھا صبح اٹھ کے نہایا ہوں اور یہی کپڑے پہن لیئے اور بس سفر کا وہ آغاز کرنے لگے ناشتہ بھی ابھی نہیں کیا تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا چیزیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بیک جو ہے ہمارا پیک ہو گیا بابا جی یہاں پہ پیکنگ کرنے بابا کوئی پلاننگ نہیں میں نے پہلے بتایا کہ کوئی پلاننگ نہیں ہم نے کی کچھ بھی نہیں ہاں یہی والا ہے بس ہم ایسے کام پلاننگ سے نہیں ہوتے ایسے کام کیے جاتے ہیں بس کوراں سے پہلے انشاءاللہ انشاءاللہ علی سر ریڈی ہیں آپ نکلیں ناشتہ نہیں کیا صرف چائے پی ہے اور ساتھ یہ ٹریبلنگ مگ بھی رکھ لیا ہے اگر کہیں پہ کچھ پینہ پونہ پڑا تو اسے میں ڈال کے پی لیں گے آپ کے دعاوں کے ساتھ کہ ہم نکلنے لگے بہت ہی بڑے مشن پہ اپنی طرف سے تو ہم ایک بہت بڑے مشن پہ نکلنے لگے بسیل آپ کی دعائیں چاہیے اللہ آپ کو کامیاف کرے آپ کو خیر خیریت سے لے کے جائے اور جو کام وہاں کرنا ہے وہ خیر خیریت سے ہو جائے اور خیر کے ساتھ اپنے گھر واپس آؤ جزاک اللہ اللہ کے حالے مسکن جائے اللہ حافظ اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہمارے لئے بھی اور جو بھائی ہماری بہنیں ہمارے بچے جو فسے ہوئے ہیں جو مشکل حلات میں ان کے لئے بھی سب کے لئے سلاب صدقان کے لئے جو لوگ مشکل میں ہیں ان کے لئے بھی دعائیں کرنا ہمارے لئے بھی دعائیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھوڑیا ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے نکلتے ہیں اب آگست جو انڈ ہونے والا ہے اور اب جا کے حالانکہ دھوپ پھر بھی نکلے بھی ہے لیکن وہ بھی سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ ریڈ راک فاہر نکل گئی ہے اس کی صفائی وغیرہ ہو رہی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے بڑے سفر پہ ریڈ راک جاری ہے ہمارے ساتھ اور یہ پہلا سفر خیر و آفیت کا سفر ہے فلاہ انسانیت کے لئے سفر ہم کرنے لگے ہیں اپنے بہن بھائی جو وہاں پہ تکلیف میں ہیں ان کے لئے یہ سفر کرنے لگے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اللہ نے جو ایک اچھی سواری ہمیں دی تھی ہم اس کو ایک اچھے اور نیک مقصد کے لئے جو ہے وہ استعمال کرنے لگے ہیں الحمدللہ ساری گاڑی کھولی ہوئی ہے یہ نائف بھی رکھ لیں نہ گئی فروٹ وغیرہ کاٹنے کے لئے اور سفائی وغیرہ ساری ہو گئی ہیں اس کو نہ کسی ریپر وغیرہ ہمیں کوئی اسی طرح ڈال کے رکھنا یہ پانی کی بوٹلز ہیں تین پیٹ یہ ہم رکھ رہے ہیں بکرز ہمیں خود بھی جو پانی پینا پڑے گا وہاں پہ پانی کیونکہ سلاب ہے تو وہاں پہ پانی جو زمین والا ہوتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوگا تو یہ پانی کی تین پیٹ رکھے ہیں اور سمان وغیرہ جو ہے ایک بیگ بنایا صرف اسی میں ہم سب کے کپڑے ہیں یہ بابا پوڑ والا کب بھی رکھ لیا ہے ہم نے سارے ٹھیک ہے کب وغیرہ سارا کچھ رکھ لیا ہے دستر خان کے شاپر بھی رکھ لیا ہے اگر وہاں پہ کھانا وغیرہ تقسیم کرنا پڑا تو کیونکہ یہ سافت سترے شاپر ہیں انہی میں پھر ہم پیک کر کے انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو پیکنگ سارے کمپلیٹ ہو گیا بابا جی بابا جی نے بھی کوئی چینج نہیں کیا وہی حالت بس ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم وہاں پہنچ کے کسی کے کام آسکیں تو بس اب انشاءاللہ نکلنے لگے ہیں شاپر جو ہے وہ اتارنے لگے ہیں بیکنز یہ نہ ڈسٹرب کرتے ہیں یہ والے اوپر والے رہنے دیں نا یہ والے باس تاکہ ان پہ ہاتھ لگتے ہیں یہ رہنے دیں نا ٹھیک ہے یہ ادھر سے کینچ لوگ سفر جو ہے ہمارا جاریوں ساری ہے اور اس وقت ہم رکے ہیں کھانا کھانے کے لیے بیکنز ناشتہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا تھا جلدی جلدی میں بس نکل پڑے تھے سو ابھی اپنے وہ سی بسم اللہ تھاپے پہ پہنچ چکے ہیں تو ابھی یہاں سے کھانا کھائیں گے اور پھر آگے کا سفر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے الحمدللہ کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور اب آج چکی ہے چائے چائے بیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں آگے کے سفر پہ ابھی جہاں ہم ملتان موٹروے پہ چڑھے ہی تھے تو گاڑی کا جہاں وہ ٹائر پنچر ہو گیا تو ابھی ٹائر جہاں وہ چینج کرنا پڑے گا میں کھول دینا اس کے ساتھ کا تو ٹائر نہیں ہے یہ ہے نا یہ جتنے بھی دشواری ہیں یہ سفر کا حصہ ہوتی ہیں اور میرا ماننا ہے کہ جب آپ کسی نیک سفر پہ یا نیک آزائم کے لیے نکلے ہوتے ہیں تو دشواریوں کا سامنا جہزادہ کرنا پڑتا ہے الحمدللہ ٹائر جہاں وہ چینج کر لیا ہے اور تقریبا آدھا گھنٹا لگ گیا ہے ہمیں اور ابھی آئی تینک تیس کلومیٹر آگے ہے قیام و تیام وہاں پہ جا کے رکیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے پھر جنا ٹائر کو پنچر لگوا کے تو پھر انشاءاللہ کے سفر جنا وہ سٹارٹ کریں گے شکر ہے کہ قیام ہوتا ہے ہم نزدیک ہی تھی تین چار کلومیٹر کے بعد قیام ہوتا ہے ہم مل گئی ہے تو یہاں پہ اب جو ٹائر ہے اس کو جو ہے وہ پینچر لگ جائے گا اور دوبارہ سے جو ہے وہ ٹائر چینج ہو جائیں گے شکر الحمدللہ ٹائر جو ہے وہ لگ گیا دوبارہ سے پینچر لگ گیا دو پنچر تھے کیل لگے کیل لگ کے نکل گئے الحمدللہ ٹائم تو کافی لگ گیا تقریباً اس میں ہمیں گھنٹا ڈیٹ ہمارا جو ہے نا وہ لگ گیا لیکن شکر ہے کہ کام ہمارا ہو گیا تسلی سے اب آگے کے سفر کے لیے پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ ہمارا یہ سفر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ خیریت اور آفیت سے گزر جائے الحمدللہ سفر جو ہے ہمارا جاری و ساری ہے اللہ کے حکم سے الحمدللہ ٹائر جو ہے وہ چینج کرنے کے بعد اب تک کوئی پرابلم نہیں آئی بہت اچھے سے سفر ہو رہا ہے اور ملتان کروس کر لیا خانے وال کروس کر لیا ہے ابھی انشاءاللہ دو سے تین کلومیٹر بعد ہم ہیڈ محمد والا کروس کریں گے اور پھر ہم پہنچ جائیں گے کوٹردو کوٹردو جا کے دیکھتے ہیں کیا پلانز ہیں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتے ہیں الحمدللہ کوٹردو جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں آگے جو ہے توسا کا سفر ہم نے سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ ساڑھے دس بجے ہم کوٹردو پہنچے تھے کیونکہ آگے سلاب آیا ہے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات کے وقت جو ہے ہم آگے سفر سٹارٹ کریں رستوں کی صورتحال کا ٹریفک کی صورتحال کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو آج انشاءاللہ رات جو ہے ہم کوٹردو میں گزاریں گے اور صبح پھر انشاءاللہ جو ہے ہم توسا شریف کے لیے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کریں گے کھانا جو ہے ہمارا لگ چکا ہے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آپ سے گلتے ہیں پھر پکھڑ چلا دیں پھوتے پھوتے رہ گئے ہم بیٹے بھی پھوتے چلا دیں تو آج کا ولاغ یہیں پینڈ کرتے ہیں میرا یہ مانن ہے اس سفر میں جو جو ہمارے ساتھ ملتا رہے گا یا جہاں جہاں ہم رکھتے رہیں گے اور ابھی میں کوٹا دو میں ہوں اور اپنے بہت ہی عزیز بہت اچھے دوست کے پاس ہوں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی کھانا کھلایا اور سونے کے لیے بستر دے دیا ایک انسان جو سفر پر نکلا ہو اور سے کھانے کے لیے اچھا کھانا اور اچھا بستر مل جائے تو اس سے بڑی نعمت ہو اور کوئی نہیں ہو سکتی میرے نزدیک سو میرا یہ معنی ہے کہ ہم ایک فلاح کے سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں فلاح انسانیت کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس سفر میں جو جو جڑتا رہے گا اس کا حصہ بھی اس عظیم کام میں شامل ہوتا رہے گا تو آج کا ویلوگ یہیں پینڈ کرتے ہیں کل ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے بہت سی دعائیں کرنی ہے اور نئے ویلوگ کا ویٹ کرنے ہیں اور کل انشاءاللہ ہم اس ایریاں میں ہوں گے جو علاقہ سارا ڈوبا ہوا ہے اور وہاں کل ہم امدادی کاروائیوں میں مصروف ہوں گے تو آج کا ویلوگ یہیں پینڈ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں رامش رزوان سی اچ اپنا اور اپنے بیوروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور غیر معمولی سفر مت کریں اگر کوئی کام ہے تو تب ہی گھروں سے باہر نکلیں تو اسی کے ساتھ اللہ نکبان